کافی زیادہ میری اور ویٹامینز بھی مل رہے ہیں جونا کوشش کرنی اسی طرح فیڈ بنانی ہے جونا اس کو اچھی طریقے سے جونا مکس کر لیا اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب جونا خیریس ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہمارے چکس جونا گروہ نہیں کرتے یا ان کو کون سی فیڈ وغیرہ دینی چاہیے بہت سے دوستو کا کمنٹ ساتے ہیں اور بہت سے لوگ جونا پوچھتے ہیں تو سپیشلی میں ان کو جونا اپنا ایک بیسی نس کا بتانے جا رہا ہوں اور آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو یار جونا بہت ہی انفرمیٹیب ہونے والی ہے ایسا نقصہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ میرے مجھ سے کہا جونا باہت جونا میں ان کو ازاعت چھوڑ دے رہا ہوں تو دیچے سے جونا لائف فود وغیرہ جو پروٹینز وغیرہ یہ کیڑے مکوڑے اشراعت وغیرہ جونا کھا لیتے ہیں گھاس کی کھا لیتے ہیں جو ان کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے اب مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے جونا گھر کی چھکیوں پر پرینڈے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں بڑس وغیرہ رکھے ہوتے ہیں تو ان کے بڑس جونا نہ ان کو جونا بھاگنے دوڑنے کے لیے جگہ ملتی ہے اور نہ ہی ان کو جونا اچھی پروٹینز اور یہ وہ کیڑے مکوڑے جو بھی ہوتی ہیں نا گیٹا منز وغیرہ وہ ان کو کھانے کے لیے نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑس وغیرہ جونا بیمار ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں آپ جونا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میرے بڑس وغیرہ جونا کافی ماشاءاللہ ہے تو جونا یہ ایکٹری بھی نظر آ رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دیس دی ہیں تو میں آپ کو جونا وہ سارا پروسیجر بتا ہوں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جونا ایک انڈا لے لیا دو رس میں نے یہاں سے لے لیا ہے یہ سوکے رس تو اس کی اب ہم جونا فیڈ تیار کرنے جا رہے ہیں تو دوستو اب میں نے جونا اپنے فوڈ وغیرہ کو جونا ریڈی کر لیا ہوا تو اس کو جونا آپ نے توڑ لینا اچھی طریقے سے چھوٹے ہیں جب یہ بڑس جونا میرے باہر نکل آئے ہیں اور چھلے وغیرہ بھی آ رہے ہیں تو فائنلی آپ نے جونا اس کو بلکل چھوٹا چھوٹا کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جونا اس رس کو اس کے اوپر توڑ لینا ہے جو میرے ہے کہ آپ کو جونا یہ ہماری سمجھ آ رہی ہوگی ویڈیو آپ کو جونا پسند بھی آئے گی تو دوستو اس کو آپ نے جونا اچھی طریقے سے جونا مکس کر لینا تھوڑا یہ جونا رس وغیرہ اور انڈا جونا یہ مکس ہو جائے اس کا اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اس کا اچھا سا مکس کر لینا ہے تاکہ جونا مکس ہو جائے اچھی طریقے سے وہ چکس وغیرہ کے لیے جونا کھانے میں بھی آسانی ہو جائے آپ کو پتا ہے کہ جب ہم سوکا رس کھاتے ہیں تو وہ جونا گلے کو لگتا ہے تو اسی لیے جونا انڈا اس میں اچھی طرح سے مکس ہونا چاہیے تاکہ یہ ان کے گلے میں نہ لگے دوستو اس کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں پروٹینز اس میں ہوتی ہے یعنی کہ آپ جونا بزار سے فیڈ لاکر جو کھلاتے ہیں نا وہ ظلم کرتے ہیں پرندوں کے ساتھ وہ فیڈ جونا ان کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے اکثر لوگ جونا فیڈ لاکھتے ہیں اور بہت قسم کے جونا پروٹینز وغیرہ لاکر ان کو کھلاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہاں سو پرسنٹ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اس فیڈ کو جونا ایک دفعہ ازمائیں اور اس کو جونا آپ تقریباً دس سے پندرہ دن کھلا کر دیکھیں اور آپ کے چیزوں جو چیکس ہیں نا ان کا ریزلٹ آپ کے ساتھ دوستو آپ اس کو جسٹ آپ نے جونا دس سے پندرہ دن اس کو جونا نقصے کو آپ نے آزمانا ہے اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا بلکل اب میں نے جونا اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بلکل یہ جونا مکسٹر بن چکا ہے تو اب ہم جونا اس کو اپنے چکس وغیرہ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کا ریزلٹ آپ جونا یار اس نقصے کو آزمائی ٹھیک ہے یہ جونا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹریک کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی اب آپ کو بھی پتا یار انڈے میں کتنی پروٹین ہوتی ہے اگر یہ پروٹین ان چکس کے اندر جائے گی تو زائد سی بات ہے انہوں نے جونا گروت کرنی کرنی ہے تو بیسکلی جونا یہ بہت ہی مفید ہوتی ہے اور جونا یہ ٹھن وغیرہ موسم بھی کافی ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے چکس جو ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ تر یہ پروٹین یہ والی فیڈ آپ کھلائیں یہ ان کے لیے بیسٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ ان کو ہیٹ اپ بھی دیتی ہے ٹھیک ہے اور تمام پروٹین اور ویٹامنز کی جونا کمی ہوتی اس کو بھی بھول پورا کرتی ہے ٹھیک ہے تو بہت اس کے فائدے ہیں آپ اس لبا نمائیے آپ کو دعوے سے کہتا ہوں میرے بٹس وغیرہ جونا پڑے ان کو میں صبح کے ٹائم فیڈ کر آتا ہوں اور اس کے بعد وہ نیچے جا کے جونا انگوائی کرتے ہیں باہت سے ویٹامنز پروٹین اوہتے والے جونا یہ باہت جا کے جونا کھا کے دیتے ہیں ابھی جونا میں اپنے چھوٹے چھوٹے چکس جونا یہ پہنے یہ بنا ہی ہے یہ ان کے سامنے رکھتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے سے جونا اس فیڈ کو کھا رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے جونا یہ اب ان کو پروٹین بھی کم گیا ایک انڈا لے لینا اور دو رس لے لینا ان کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا اور اس کا جونا آپ نے مکسچر بنا لینا تو یہ جونا آپ کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہونے والی ویڈیو تو آپ نے اس ویڈیو کو جونا فالو کرتے ہوئے فیڈ بنا لینا ہے تاکہ آپ کے چکس وغیرہ نا وہ گروت بہت جلدی کریں تو اس فیڈ سے جونا آپ کو اس کو بہت آسانی گھر بنا سکتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جونا بہت سے بھی کھا رہے ہیں اس کو دوستو یہ تو ان کی جونا فیوریٹ ہے اس طرح یہ کھا رہے ہیں جس طرح یہ ان کی فیوریٹ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جونا پسند آئے گی اور آپ اس کو جونا فالو کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کیوٹ یہ چکسیں ہمارے تو مجھے امید ہے کہ دوستو آپ کو جونا یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو جونا اسی طرح کی انفرمیٹری ویڈیوز ملتی رہیں تو ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تقریباً ابھی جونا دو سے تین دن کے ہیں تو میں ان کو جونا یہ والی فیڈ ان کے لیے سپیشلی موسیقی